موسیقی ہماری اس تلطیق کے اندار جو فصل اوگی ہے اور اسلامیم کی درخیزی کے لیے اس کو ہموار کرنے کے لیے اور اس کو بنانے کے لیے جو کچھ بھی جب جب ہم نے ہم سے پہلے واق نغونے اور ہمارے واقعانے والے شسنی جو کریں گے وہ سب قراش کے مستحق ہے وہ قراش دیسیم کے مستحق ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ایک ایسے بھی عبام ہے جس کا اندار ہم نے سب سے پہلے قدم رکھا تھا تو امید تو تھی کہ اس میں فصل اوگے گی لیکن روگوں کو یہ نہیں لائے گی اور روگوں کا خیال تھا کہ نا جی کسی ایسے ہرلی جیسے کسی درست میں خدا لے کر نکلے ہیں جہاں نہ پانی ہے جہاں نہ مٹی ہے نہ خاد ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے یہاں کوئی چیز نہیں ہو سکتا ہے لیکن مجھے اس وقت کے لئے یقین تھا اور مجھے آج بھی یقین ہے کہ اس کے لئے وقت چاہتے ہیں اس کے لئے محنت چاہتے ہیں اس کے لئے ٹائن چاہتے ہیں اور رام راس مطلب لمبی جدو شہر چاہتے ہیں ہمیشہ قومی زندگی کے اندر سیاست میں اور خصوصاً نیشنلیزم میں ہمارے لوگوں کو جو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے ان سب کے پیچھے یہ حقیقت تھی کہ وہ جلدی میں ریزلٹ جاتے تھے جلدی میں کوئی ریزلٹ نہیں ملتا ہے آپ شادی کریں گے اور چار پانہ مہنے میں بچے جائیں گے تو وہ آپ کا کبھی نہیں ہو سکے اس کے لئے ٹائن چاہیے کم از کم نو میں سات میں ہیں اور جیسے زیادہ نو میں ہیں اور اسی طرح اگر آپ کھانا کھا کے اسی کے ساتھ ہی ایک دم صحت بنانے کی بات کریں گے تو کبھی ممکن نہیں ہوگا اس کو چھوٹی بڑی آنکھ سے گزر کے پوراک کا حصہ بننا پڑے گا اور اس کے مات کے نہیں جا کر وہ حضم ہوگا اور آپ کے گھن کر سوا ہے یہ دنیا کا اصول ہے اور ہمارے اس کی طرح کے اندر جتنی ناکامیہ ہوئی ہے اس کے پیچھے لنگی جلدی جلد کا نہ ہونا ہر کوئی اگر آیا تو اس نے اپنے ذات اور اپنے معاملات کے خط تک ایجنڈا سر کیا اس کو اچھی نوکری چاہیئے تھیں اس کو اچھی دورت چاہیئے تھیں اس کو اچھا مکان چاہیئے تھا اس کو اچھی شہرت چاہیئے تھیں اور اس کو ایک دم ادھے چاہیئے تھا تو ایسا کبھی نہیں ہوتا اور اس کے لئے لنگی جلد کرنے پڑتی ہے اور میں نے اس سے قبر بھی کہیں کہیں بارے بعد آپ کو گزار چکا ہوں شاید آپ نے سے بہت سالے نیو کمرز ہو لیکن بہت سو کے ذہن میں یہ بات ہو کہ مثلا اگر ایک روڈ ہم بناتے ہیں مثلا ہمارا گزر کا روڈ بند رہا تھا کہ ہم نے ریکھا کہ سب سے پہلے تو بیڈوزرز اور مشینری کو لائے گیا اور جہاں کہیں سنگلات پڑھتے وہاں دریا کراس کر کے دوسری طرف سے بھی نکال کے کہ کسی نے کسی طریقے سے مشینری پہنچا دیا پھر اس کے بعد جو ہے اس لائف لائن بنائی گئی اس کے بعد وہاں پر سراخ کیے گئے اور پھر بارود بڑا گیا اور دماتیں کیے گئے یہ بات اچھی طرح نوٹ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بیڈوزرز سے جو ہے اس کو ہٹایا گیا ساپ کیا گیا پھر ریٹیننگ ورز بنایا گیا اور پھر اس کے اوپر پھرنگ ہوئی اور آخر میں تارپول چڑھا ہے یہ کتنا بڑا محل ہے اس کے لئے کتنے لوگ چاہیے اور یہ جہد مسلسل ہے اگر سب سے پہلے مشینری لانے والا اپنا کام کر کے دوسری کو کچھ نہ بتا کے وہ چلا جائے دوسرا آنے والا جس کو جو ہے پلاسٹنگ کرنی ہے اس کو وہ اپنا کام کر کے پھر چلا جائے اور پھر چلا بڑا ہے اس کے بعد ریٹیننگ ورز بنانا فریم کرنے والا اس کو پہلے والے کے بارے میں کوئی محرومات نہ ہو تو ہر آدمی زیرو سے کام شروع کرے گا اور ہر آدمی اپنی جدو جہد زیرو پر رکھے گا اس کا آگے کوئی ریزرز نہیں آئے گا اگر انگریز دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں تو انہوں نے ڈاکومنٹیشن کی اگر سائنس کامیاب ہے تو اس نے ڈاکومنٹیشن کی ہے یہ نہیں ہے کہ پنسلین بنانے والا جو ہے صرف پنسلین جس نے بنایا وہی کامیاب ہو بلکہ اس کے بنانے کے لیے اس سے قبل بھی لوگوں نے کوشش کی اور انہوں نے ڈاکومنٹیشن کی تھی اور ہر نئی آنے والے نے پچھلے آنے والے کے اوپر ایک قدم اور پہن رکھ کے ایک قدم مزید آگے ڈالا اور اسی طرح قدم پہ قدم رکھتے ہوئے کامیابی کی طرف گئے ہیں لیکن ہماری قومی زندگی کی جمجہد کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹیم ورک نہیں کر سکتے ہمارا کلچر میں ٹیم ورک نہیں ہے میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ کردو میں دوسری زمانوں کے اندر پہ رکھتے ہیں شایر کوئی اور ہے بھلوکار کوئی اور ہے اچھا جناب وہ صداکائی کرنے والا جو میزیشن ہے وہ کوئی اور ہے ناچنے کے لیے پھر ہیرو ہیرو اور ہیرو جو ہے وہ کوئی اور ہے ہمارے پاس جاندلی بیچارے کی مصیبت یہ ہے کہ گیت بھی بھی خود دکھنا ہے گانے بھی خود ہے اس کے دن بھی خود بنانا ہے اور ممکن ہو تو ناچنے کے لیے بھی خود آتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کوئیریٹی کا کام نہیں ہو پاتا ہمارے پاس ٹیم ورک کا تصور نہیں ہے ہمارے پاس کام بانٹ کے کرنے کا تصور نہیں ہے اسی طرح ہمارا کلچر کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ پنجاب جیسے ایک بڑے ارہنگی کے اندر اگر ایک آدمی عارو اگاتا ہے تو وہ مکعی نہیں اگاتا اگر کوئی مکعی اگاتا ہے تو وہ گندل نہیں اگاتا اگر کوئی گندل کی فسد کاش کرتا ہے تو وہ چاول کاش نہیں کرتا ہر ایک زمین نار کا اپنا ایک فصل ہے اور وہ فصل مارکیب میں بیچ کر اپنی خبر کی چیزیں لیتا ہے لیکن آپ تو چھوٹے ہیں آپ کو زمین ناری کا کچھ زیادہ پتہ نہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ کی معلومات میں بھی ہوں گے کی ہمارے گھر میں ہر چیز اپنی اگائی جاتی تھی ایک کیاری میں جو ہے وہ پیاس دوسری میں آلو دوسری میں جو ہے جناب سبسیاں کوئی مختلف قسم کی سبسیاں سبسیوں کی کیاریاں چوتھے میں کپاس اور چاول سے دیکھا ہر چیز ہمارے پاس اگائی جاتی تھی اور ایک چیز اگائی کے دوسری کو دینے کا تصور ہمارے کلچر میں نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم کلچرل وائلس ٹیم ویک کرنے کے عادی نہیں ہماری ناکامیوں کی کاربی یہ لگا دے جوکنگ بھی یہ خود کرے کسور بھی یہ خود رکھائے تقریب بھی خود کرے نارے بھی خود رکھائے کامیت بھی خود ہو جائے اچھے جناب اسمدنی میں بھی خود جائے پھر آزاجی بھی خود لے لے اور اس کا وہ قائد آدم کی حد تک بھی جائے نہیں کرنے کام ہوئے ایسا نہیں ہوتا ہے میں اپنے حصے کا کام کروں گا آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے دیسرے آدمی نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے چوتھے آدمی نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور تمام کام کو کنسولیڈیٹ کر کے ایک مرکز میں اکھڑا کر کے اس کو بلوٹ بلوٹ بنانا ہے رزل چیدنا ہے یہ نقاب اصل مقصد یہ ہے اور پھر آپ کہیں گے کہ نیشنلیزم نیشنلیزم کی ابھی تو اسحار میں بری ہوئے ہمارے پاس اسٹوڈین آئے ہیں ایک زمانہ ایسا تھا کہ نیشنلیزم کی ایک طرح کا کفر ہے ایسا ہی کہا جا پاتا ہوں نیشنلیزم کی ایک کفر ہے لوگ اس کو کفر سمجھ لیتے ہیں اس کو مرک کے خلاف پاکستان کے خلاف اسلام کے خلاف چلو پاکستان کے خلاف کہا تو کوئی بات بھی بنے چونکہ گلکی پلکستان کی نیشنلیزم سے پاکستان کے نظریات کو یا پاکستان کا یہاں پر حور کو شاید کمزوری پڑ جائے اس وجہ سے تو بات بنے لیکن اسلام کی خلاف کی گلکی پلکستان کی نیشنلیزم نہیں ہے لیکن باوجود بھی زیادہ تر مذہبی تنظر میں ہمارے خلاف تھی کیوں اور یہ خود جاتے ہیں عرب میں جناب عمرے کے لیے حج کے لیے ایران وزد کرتے ہیں زیادتوں کے لیے ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ نیشنلیزم کیا ہے عرب نیشنلیزم کو ان کو سٹڈک اچھی طرح پتا ہے ان کو اچھ طرح پتا ہے ہم نے ایک مرحلہ تو یہ بھی کہا کہ اگر سعودی عرب ہمیں اپنا اپنے شہری تسلیم کرے ایران اگر ہمیں اپنا شہری تسلیم کرے اگر پاکستان کے اندر لوگ پانجاب سنس اراد پولیفستان کا نام مٹا دے تو اس وقت شمالی علاقہ جات نام تھا ہم نے کہا شمالی علاقہ جات نام تو چھوڑو ہم گلگیت شہر کے نام کو بھی تبدیل کر دیں کوئی جو مرضی آئے نام لے لیکن ہرا جنہیں اپنی نیشنلیزم کو تو اروج پہ لے کر جاتا ہے لیکن جنگیت پولیفستان کی بارنوار نیشنلیزم کی بات آتی ہے تو ہنکی بھنکی بھنکی یہ ہمارے قوم اور ہمارے وجود اور ہمارے شلاق کے خلاف دشمنی ہے اور یہ دشمنی کوئی گیر نہیں یہ دشمنی خود ہمارے ڈوک کرتے رہے ہیں ایک عرب سکالر نے یہی کہا کہ گدار جو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے تواہی پھلائی جاتی ہے کسی قوم کو شکست دیا جاتا ہے جنگل کو پورے جنگل کو کاٹنے کے لیے چھوٹی سی کنھاڑی کام نہیں آتی اس میں لمبا صاحب اسی جنگل کے درست سے اٹھایا گیا اور لگایا گیا دست دستہ جو ہے نا وہ کام آتا ہے اور ہمارے لوگ ہمیشہ ہمارے دشمنوں کے اس کنھاڑی کے دستے بندے رہے ہیں جاہیے وہ بیپردستان کی کونسلوں اسمبلی ہو یہاں کی ادامنہ حد لیڈرشپ ہو یا یہاں کے معتبر اور معززین ہو وہ ہمیشہ اس چنگل کو کاٹنے کے لیے گیروں کی اس کنھاڑی کا جو ہے دستہ بندے رہے ہیں تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہمارا کوئی آدمی مسلمی کا کوئی آدمی اپرباد کیا تو وہاں اپرباد میں روک جمع ہو کر کتنوں نے جو ہے ہار پڑھنایا ہوں کو پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر اگر رہو کیا لڑکانا کیا اسلام آباد کو کتنے لوگ استقبال کے لیے پنڈی کے ائرپورٹ پر آتے ہیں لیکن انتہائی شرم کی بات ہے کہ نیچے سے جو بھی للو بنجو یہاں پر آتا ہے تو فروک کے ہار لے کر ایک جنگے نہیں ملتی ہے ایک مقام یہاں پر جو ہے وہ مانسر کا ایک آدمی آیا تھا جناب مہتاب آباسی تو یہ سامنے کاشگر ہوتل کے اندر دو مختلف روموں کے چوگے جو ہے نا اس حتہ پائی میں چوگے گئے تھے شام کو اپنا چوگے دون رہے تھے مطلب یہ کیا ہے آخر آخر گولانی کی یہ حد کس حد تک جائی تو ان چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہم ایک قوم ہیں ہماری ایک حیثیت ہے ہماری ایک الہیدہ پہچان ہے اور ہمیں اپنی الہیدہ حیثیت اور پہچان کے لیے کام کرنا ہوگا